موسیقی ویسے تو سعودی عرب پوری دنیا میں فیمس ہے اپنے کڑے دنڈ کے لیے اور کٹھور نیام کے لیے لیکن دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سعودی عرب نئے روپ میں نظر آ رہا ہے لگتار نئے نئے قدم اٹھا رہا ہے اس نے مسلم کٹھر پنتیوں کو حیران کر دیا ہے پاکستان جیسے کٹھر مسلم دیش یہ دیکھ کر تڑپ رہے ہیں اور اب سعودی عرب نے مسلم دیشوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے پریشان کر کے رکھ دیا ہے بتاتے چلے کہ سعودی عرب نے اپنے نیام کانونوں کو لچیلا بنانا شروع کر دیا ہے وہاں مندر کا نیرمان کیا گیا شراب کی دکانیں کھولی گئی یوگ کرنے کی آزادی اور لڑکیوں کو سوندر پرتیوگیتہ میں بھاگ لینے کی عزازت تک دے ڈالی ہے اب سعودی عرب نے ادھیکانس اسکولی پاٹھ پستکوں کے مانچتروں سے فلسطین شبد ہٹا دیا ہے ورطمان ورس کی پاٹھ پستکوں نے جہاد کی سبھی موجودہ ہنسک ویاکھاؤں کو ہٹا دیا ہے سعودی نے اسرائیل کے پرتی شترطہ پون سمجھے جانے والے شبدوں کو بھی ہٹا دیا ہے اس میں دشمن اور جینشت دشمن جیسے شبد شامل ہے سعودی عرب کے نئے روپ کو دیکھ کر موسلم دیشت حیران ہے لیکن دوستوں اصلی خبر ابھی باقی ہے سعودی عرب کے اس ایکسن سے جل اٹھے گا اسلامی دیشتوں کا کلے جا اسرائیل کے سپورٹ میں کیا ایسا کام کہ آپ بھی ہو جائیں گے حیران ہم سبھی کو پتا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ بیتے سات مہینوں سے گھماسان یود چل رہا ہے اس کو لے کر دنیا کے ادھیکتر مشرم دیش اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں حالانکہ ایک ایسا بھی اسلامی دیش ہے جنہوں نے ایسا قدم اٹھایا جسے آنے دیشوں کا کلے جا جل اٹھے گا سعودی عرب نے حال کے مہینوں میں سوشل میڈیا پر اسرائیل کی آلوچنا کرنے والے ناغریقوں کو گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ پہلے کے مقابلے جیادہ گرفتاری ہو رہی ہے سعودی عرب ایک ایسا دیش ہے جو ستنتر بھاشن اور راجنیتک افیویقتی پر اپنے سکت رکھ کے لیے جانا جاتا ہے یہ دیش اکثر ایسے ویقتیوں کو بھی ہراست میں لے لیتا ہے جس کا کوئی کمنٹ دشکو پورا نہ ہو بول مرکی رپورٹ کے مطابق حالیا گرفتاریاں اسرائیل اور گاجہ میں سات اکٹوبر کی گھٹناو اور ان کے پریناموں سے سمبند سورکچہ چنتاؤں کی وجہ سے کی گئی ہے اس میں ایک ایسے ویقتی کا نام ہے جو کراؤن پرینس محمد بن سلمان کی آرثی قویقاس پہلے میں شامل تھا اس کے علاوہ ایک اور ویقتی بھی تھا جو سعودی کا بڑا میڈیا ہستی تھا اس نے سعودی عرب میں امریکی پھاسپوڑ اور اسرائیل کی آلوچنا کی تھی ماملے سے پریچیتیک ویقتی نے بتایا کہ گرفتاریوں کا اودیش لوگوں کو ید کے بارے میں ہانیکارک آن لائن بیان پوشٹ کرنے سے روکنا ہے ریپورٹ بتاتی ہے کہ سات اکٹوبر کے بعد سے کی گئی گرفتاریوں کی سنکھیا کے بارے میں کوئی سٹک آکڑے اپلقد نہیں ہے یہ گرفتاریاں تب ہوئی ہیں جب امریکی اسرائیل کے ساتھ سامانی کرن کی دشا میں ایک راستہ استعاپیت کرنے کے لیے ریاد کے ساتھ سکریے روپ سے کام کر رہا ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کٹر پنتیوں کی تب جلنے لگی جب سعودی عرب نے مہیلاؤں کو لے کر اپنے نیم میں بہت سارے بدلاؤ کر دیے ہیں دوستوں سعودی عرب میں مہیلاؤں کو ڈرائیو کرنے کا پرمیشن نہیں تھا لیکن سعودی عرب نے مہیلاؤں کو ڈرائیو کرنے کا پرمیشن دے دیا ہے وہ گھر سے باہر اکیلے نہیں نکل سکتی تھی ایک پوروش کا ہونا انیواری تھا لیکن اب وہ اکیلے بھی گھر سے نکل سکتی ہیں باہر جا سکتی ہیں اس کے پہلے وہ پارٹیوں اور فنسن میں نہیں جا سکتی تھی لیکن اب وہ پارٹیاں انجوائے کر سکتی ہیں اس کے پہلے مہیلاؤں کا پوشاک بھرکہ ہوا کرتا تھا گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے چہرے کو اور اپنے توچہ کو پوری طریقے سے ڈھکنا ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے دوستوں سعودی عرب نے اپنے نیمیں بدلاؤں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مہیلاؤں اپنے من پسند کے پوشاک کو پہن کر باہر جا سکتی ہیں دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہاں پر ایک ایسا ریشنرن کھل رہا ہے جہاں پر مہیلاؤں کو بکنی پہننے کی ازادی بھی ہوگی جہاں پر بہت سارے دیشوں کی مہیلائیں اکٹھی ہو سکتی ہیں وہاں پر پارٹی کر سکتی ہیں اور انجوائے کر سکتی ہیں اور یہ ایک خبر سن کر کٹرپندیوں کی حالت کراب ہے اس کی علاوہ جو سعودی عرب میں سب سے بڑا بدلاؤں دیکھنے کو ملا ہے وہ ہے سناتن دھرم کے پرتی سممان اور آدر دوستوں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سعودی عرب جیسے کٹر مسلم دیس میں ہمارا سناتن دھرم کا مندر بنے گا لیکن یہ سعودی عرب نے کر دکھایا انہوں نے پرمیشن دی انہوں نے مندر بنانے کا جگہ دیا اور وہاں پر ہمارا ایک بھوی مندر بن کر تیار ہو چکا ہے دوستوں یہ ہمارے لیے بڑے گرب کی بات ہے ویسے یہ بدلاؤں بہت ہی اچھے ہیں ویسے آپ اپنے ویچار کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں فیلحال آج کے ویڈیو میں اتنا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تک تک کے لیے جہین جائے بھارت جائے سناتن